بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ آپ سوشل میڈیا پر بھی ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں انسٹا پر کر سکتے ہیں فیس بک پر کر سکتے ہیں اپنی فرمائشن نوڈ ڈاؤن کروا سکتے ہیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے تیار کروں بناؤں ضرور نوڈ ڈاؤن کروا لیجے اور اس کے علاوہ جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے میٹھے بھی بنائیں گے نمکین بھی بنائیں گے دیسی بھی بنائیں گے کونٹیننٹل بھی بنائیں گے اور آج بھی ہمارے پاس ہے شان شان کا بہاری کباب مسالہ آج ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے بہاری کباب تو وہ تمام لوگ جو بہاری کزین کے بہت ہی زیادہ جن کو شوق ہے پسند کرتے ہیں تو آج کا شو جو ہے وہ ان کے لیے ہے اچھا بہاری کباب میں موسکری سرسوں کا آئل بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ تمام لوگ جنہیں اس کی بہت ہیک آتی ہے نہیں استعمال کرتے نہیں اچھا لگتا تو نارمل آئل کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آج ہم بھی نارمل کوکنگ آئل ہی اس میں شامل کریں گے لیکن اگر آپ سرسوں کا آئل شامل کرتے ہیں ضرور کریں اگر آپ کو اس کی ہیک سے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہیلڈی بھی ہے سبزیاں بہت زیادہ اچھی بنتی ہیں اس آئل میں تو بہرحال بہاری کباب مسالہ تو ہمیں چاہیے ہی اور کیونکہ شان کا بہاری کباب مسالہ یوز کرنے جا رہے ہیں تو تمام اس میں جو مسالے ہیں بہت اچھے اور مناسب تناسب کے ساتھ ایٹ کیے جاتے ہیں ان کو اچھا سا بلینڈ کر کے ہمارے لیے ایک زبردہ سی پیکیجنگ میں دستیاب ہے تاکہ اس کی فریشنس مسالوں کی برقرار رہے اور یہی وجہ ہے کہ جن کو اتنا بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے کھانا نہیں بنانا جانتی ہیں وہ بھی بڑے اچھے سے مزید سے کانفیڈن کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے دعوتوں میں شان کے مسالے یوز کر کے بہت اچھے سے زبردہ سی کھانے جو ہے وہ بنا لیتی ہیں اور جب ہم شان کا مسالہ یوز کرتے ہیں تو پھر گھر میں ایک زبردہ سی خوشبو بھی ہوتی ہے اس کا ایک ارومہ اور تمام چیزیں ہمیں بہت ایزیلی مل جاتی ہیں شان کے پیکٹ کے مسالے کے ساتھ تو بہاری کباب مسالہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کے ساتھ آپ اس کو بیف کے ساتھ اگر بنائیں تو پھر اس پر کچھا پپیتہ آپ نے ضرور لگا کے رکھنا ہے ہم اس میں بونلیس چکن کا استعمال کر رہے ہیں پارچے خود بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں بچھر سے کٹوالیجے خود اگر کبھی بھی چکن یا بھی آپ کو کٹ کرنا پڑے ہلکا سا فریز ہوا ہوا کاٹیں وہ فسلتا بھی نہیں ہے بہت ایزیلی آپ اس کو کٹ کر لیتے ہیں بجائے اس کے کہ بلکل آپ اس کو ڈی فروسٹ کر کے ہی کاٹیں تو اچھا ہے کہ ہلکا پھلکا سا فریز ہوا ہے تو آپ اس کی کٹنگ کر لیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے کیوبز میں کر رہے ہیں یا پھر کباب کے لیے آپ پارچے کاٹ رہے ہیں اچھے میرے پاس یہاں پر اسکیورز بھی موجود ہیں بہت ایزیلی مارکٹ میں مل جاتے ہیں اور ان کو آپ پانی میں بھگو کر بھی رکھ سکتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ پھر اس کی وز جلتے نہیں ہیں تو آپ پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے اس کے بعد آپ اس پر جو ہے وہ کباب ایٹ کر دیں لیکن چلیں باتیں ہو گئی بہت زیادہ جلدی سے میں اپنی ڈو تیار کر لوں کیونکہ آج ہم بہاری کباب سرف کرنے جا رہے ہیں پراتھے کے ساتھ تو پراتھے لچے دار سے آج ہم پراتھے بنائیں گے جس میں ہم میدہ تو ایٹ کری رہے ہیں اچھا سفید آٹے کا بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں چکی کا آٹا اگر نورملی چپاتی یا ان چیزوں کے لیے آپ یوز کرتے ہیں تو پھر میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا اس میں جو سفید آٹا یا میدہ ہے وہ آپ اس میں ضرور ایٹ کر دیں چینی ہم اس میں شامل کریں گے اس سے پراتھوں کا کلر بہت اچھا آتا ہے تو ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک ٹیبل سپون چینی ہم اس میں شامل کریں گے نمک اور میں پانی رکھ دیتی ہوں گرم ہونے کے لیے تاکہ ہم ڈو کو نیم گرم پانی کے ساتھ گون دیں گے تو پھر ہماری ڈو بہت اچھی بنے گی ریسٹ ضرور دیں ڈو کو یہاں سے لے لیتے ہیں ایک عدد کڑھائی لے لیتے ہیں اور اس میں میں رکھ دیتی ہوں پانی گرم ہونے کے لیے آپ کبھی نوٹس کریں پانی کے ساتھ ڈو بنائیں یا ٹیپ پورٹر کے ساتھ ڈو بنائیں آپ دیکھیں گے کہ ڈو بہت اچھی سیٹل ہوگی تو ہلکا سا بہت زیادہ گرم نہیں بس اتنا کہ جو ہم بہت ایزیلی جس کو بیئر کر لیں اور اس کے بعد آپ نے ڈو کو ریسٹ ضرور دینا ہے پوری بنا رہے ہیں پراتھا بنا رہے ہیں چپاتی بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں لیکن ڈو کو ریسٹ ضرور دیں چلے تھوڑی سی ہم اس میں ایٹ کریں گے سوجی بہت زیادہ نہیں بس ایک لیول میں ٹیبل اسپون ہم نے ایٹ کر دی سوجی ایک عدد میں اس میں شامل کر دیتی ہوں انڈا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا سا گوند لینا ہے تو میں یہاں سے گلوز لے لیتی ہوں اور جیسے نورملی آپ پھر میں اپنے آٹا گوندتی ہیں بس ویسے ہی آپ نے اس کا آٹا جو ہے وہ گوند لینا ہے اور اس کو سٹارٹنگ میں ڈو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب ہم بہاری کباب کی طرف آئیں گے تو ہماری ڈو جو ہے وہ اچھی سی 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 سیٹل ہو جائے گی اچھا میں اس کو میں لے لیتی ہوں یہاں اور اس میں تھوڑا سا اور پانی ایٹ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ نیم گرم ہو جائے اچھا ایک تو آپ نے ڈو کو سیٹل ہونے کے لیے ضرور رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پیڑے کو بھی بنانے کے بعد پانچ سے دس منٹ تک ضرور رکھیں ہمارا تو لائف شو ہے تو ہم تھوڑا سا جلدی کریں گے لیکن جب آپ اپنے گھر میں پر آٹھے بنا رہی ہوں تو پھر آپ نے پہلے ڈو کو رکھنا ہے اور اب کیونکہ گرمیاں ہیں تو بہت جلدی سیٹل ہو جائے گی دس منٹ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پیڑے بنانے ہیں اور پیڑے بنانے کے بعد بھی آپ اس کو اٹلیس پانچ منٹ ضرور دیں اسپیشلی جو ہم گول اچھے دار پر آٹھے مناتے ہیں اگر ہم اس کو سیٹ ہونے کا ٹائم نہ دیں تو جب ہم اسے بیل بھی رہے ہوتے ہیں تو کافی مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور پر آٹھے جو ہے وہ اچھے سے بلتے نہیں ہیں تو بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں اور اس میں شامل ہم کریں گے تھوڑا سا آئل اکری بن ایک ٹیبل سپون اچھے جو آئل ایڈ کر دیتا ہے اور پر آٹھے گھی میں یقیناً بہت اچھے بنتے ہیں خستہ بنتے ہیں زبردست بنتے ہیں لیکن بہرحال اگر کسی وجہ سے آپ نے ہی استعمال کرنا چاہتے ہیں گھی کا تو آپ اس کو آئل میں بھی بنا سکتا ہے چلے بریک کا ہمارے پاس ٹائم ہے بریک میں ہم کیا کریں گے کہ اس آٹھے کو اچھے سے گھونکے اور اس کے اوپر میں آئل لگا کے کور کر کے رکھ دوں گی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آ جائیں گے بہاری کباب کی طرف اس کی میری نیشن بھی کریں گے تو آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا دیکھتے رہیے یایس شیف بریک کے بعد بہت چھوٹی بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یایس شیف اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہاری کباب مسالہ شان کا ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم چکن سے تیار کرنے جا رہے ہیں بہاری کباب پراتھی کی جو ڈو ہے وہ ہم نے اچھے سے اس کو نیٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا لگا لیتی ہوں آئل اور اس کے بعد ہم اس کو کسی بھی پلیٹ سے ریپ سے آپ نے اس کو ریپ کر لینا ہے تاکہ اوپر کی جو اس کی اگر ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو سخت ہو جاتی ہے ہوا لگنے سے تو اس کو آپ نے اچھے سے آئل لگانا ہے اور آئل لگانے کے بعد کوئی بھی پلیٹ میں اسی چیز سے کور کر دیتے ہوں چلیں جی اس کو کور کر دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں بہاری شان کا جو بہاری کباب مسالہ ہے اس کی طرف اس سب سے پہلے میں پیکٹ لے لیتی ہوں اور پیکٹ کو ہم کھول لیتے ہیں چکن اس میں جائے گا بون لیس اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے سرخ پیاز دہی ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے اور دوبارہ سے میں یہی کہوں گے کہ آپ نے اس کو اچھا سا ٹائم دینا ہے ایٹلیس تیس منٹ تو ضرور دیں اگر ہم چکن کی بات کر رہے ہیں اور اگر آپ بیف کا استعمال کر رہے ہیں تو کم سے کم دو گھنٹے ضرور دیں بیف تھوڑا سا زیادہ ٹائم لیتا ہے مصالوں کو ایبزورپ کرنے میں اور یہاں پر اب ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں لہسن اور ادرک کھٹا ہوا وہ جو ہم پانی کے ساتھ پیس کے رکھتے ہیں وہ مت شامل کیجے گا کھٹا ہوا اس میں ایٹ کر دیں اور یہ چلا گیا اس میں کھٹا ہوا ادرک ایک ایک ٹی سپون ہم نے یہ ایٹ کر دیا اور چکن بون لیس ہمارے پاس ہے یہ ہم نے شامل کر دیا اور ساتھ ہی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں دہی تو میں اس میں دہی شامل کرنے جا رہی ہوں آدھی پیالی یا چار ٹی بل سپون ہم نے اس میں ایٹ کر دیا دہی اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں چکن کے سٹرپس کہلیجے پارچے کہلیجے اور اس کو بھی ہم نے کرنا ہے بہت اچھے سے مکس پھر میں یہ سوچ رہوں کہ کیوں نہ ہم ایک پیڑا جو ہے وہ تیار کر کے آپ کو بتا دیں اچھا پراتھے بہت سارے طریقوں سے بنتے اور سب کا اپنا اپنا انداز ہے پراتھا تیار کرنے کا چکور پراتھے بنائے جاتے ہیں گول پراتھے بنائے جاتے ہیں اور گول پراتھوں کو بھی ڈیفرنٹ انداز میں لچے دار تیار کیا جاتا ہے کہ پوری روٹی بیل کے اور پھر اس کو سائٹ سے کٹ کر کے رول کر لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ٹیپ کر کے فولڈ کرتے ہیں بہرہاں ڈیفرنٹ سب کے اپنے اپنا انداز ہے طریقہ ہے آج ہم بہت ایک کوئک اور ایزی وے بتائیں گے جس میں آپ اپنا پراتھا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو اس کو بہت اچھے سے مکس کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا اٹلیس ٹائم ضرور دے دیں اور آ جاتے ہیں پراتھوں کی طرف ایک عدد پیڑا جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں تاکہ اس کو بھی ہم تھوڑا سا ریسٹ ضرور دے دیں چلے میں یہاں پر بلکہ اس طرف پیڑا بنا لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کافی جگہ ہے یہاں سے ہم لے لیتے ہیں آٹا تھوڑی سی ہمیں چاہیے ہوگی خوشکی پراتھا بھی جب آپ کو کر رہے ہیں پکا رہے ہیں تو چپ تک آدھا پک نہیں جاتا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چکنائی شامل نہ کریں اگر ہم پہلے ہی آئل یا گھی شامل کر دیتے ہیں تو بھی ہمارا پراتھا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں بنتا دونوں طرف سے ہم اس کو پہلے تھوڑا سا پکائیں گے اس کے بعد آئل گھی جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس پیٹ کریں تو تھوڑا سا اس کو بیل لیتے ہیں پھر میں اس کو سائٹ سے کٹ لگاؤں گی اور پھر آئل اور گھی لگا کے اس کو کریں گے فولڈ چھوڑا جی سکرین پر ہمارے نمبرز چل رہے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی فرمائشیں جو ہیں اس کو آپ نو ڈاون کروائیں کیا سیکھنا چاہتے ہیں اس پیشلی اس گرمی میں کونسی ایسی ریسپیز ہیں جو آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں اور جب ہم ریسپیز کو پلین کرتے ہیں تو پھر میری کوشش کی کہ آپ لوگوں کو جو چیزیں پسند ہیں جو ہمارے پاس فرمائشیں آ رہے ہیں ان کو ہم ضرور کہیں نہ کہیں ایٹ کریں اور ویسے ڈرنکس جو ہیں وہ ضرور ہم رکھیں گے بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تیار کریں گے مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ اگر ہم بہت اچھے سے رائتیں بنائیں کیونکہ دوپہر میں اس گرمی میں اچھا لگتا ہے کہ چپاتی کے ساتھ یہاں پراتھے کے ساتھ سمپل سا رائتہ جو ہے وہ تیار کیا جائے بنایا جائے بہتی پتلی سی کھچڑی کو جو کہ جلدی حضم ہو جاتی ہے تو اچھے لگتے ہیں دوپہر میں اس پیشلی یہ تمام کھانے تو انشاءاللہ رائتیں بھی بنائیں گے ڈیفرنٹ طرح کی جو ڈرنکس ہے وہ بھی ہم تیار کریں گ ایک اور پیڑا تیار کر لیتے ہیں علی ہے بدین سے ہمارے ساتھ تو علی سے بات کریں گے ہلو علی السلام علیکم علیکم سلام مچھلی جو باپ میں پکتی ہے جو باپ میں پکتی ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں چھوڑی کھانا آپ سنڈیوں میں سا جانتا ہوں آپ بلے جو جی 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 سنڈیوں میں منوں اچھا جی 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 ضرور ٹھائندہ سے تہاں جلائے مچھلی بہت بہت شکریہ علی تھے ہمارے ساتھ اور انہوں نے مچھلی کی فرمائش کی تھی سٹیم فش ضرور بنائیں گے اور فش سے میں یہ مجھے یاد آگیا میں آپ لوگوں کو کھاتی چلوں ملوں کیا ایک میتھ ہے کہ بھائی گرمی ہے تو ہمیں سی فود بلکل نہیں کھانا ہے مچھلی کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانا اور صرف جو سردیاں ہیں مچھلی کھائی جاتی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور بہت ہی ہیلڈی میٹ ہے ضرور لینی چاہیے فش چاہے سردیوں یا گرمیوں گرمیوں میں بھی آپ دن میں ایک دفع یعنی کہ مہینے میں دو بار سی فود کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن گلو کریں آپ کے بال شائن کریں تو آپ کو چاہیے سی فود کا استعمال ضرور رکھیں بریک کا ٹائم ہے میرے پاس میں ایک ادد اور یہ جو پیڑا ہے اس کو تیار کر کے رکھ لیتے ہوں اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر میں ایک سٹرپ کو چھوڑ دوں گی تاکہ آپ کے سامنے سکیور تیار کریں باقی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں اور جو بہاری کباب ہے اس کی چلیں گے کوکنگ کی طرف لیکن آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سٹے ٹیون دیکھتے رہیے یس شہر ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک بریک میں میں نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا آپ کے سامنے ایک پیڑا بنایا تھا دو پیڑے میں نے اور بنا لی ہیں اس کے اوپر بھی میں نے لگا کے رکھا ہے آئل اور ایک عدد پیالا تھا جس کو میں نے اس کے اوپر الٹا کر کے رکھ دیا اور وجہ اس کی وہ ہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے پیڑوں پر ہمائیں لگیں اور وہ سارڈ ہو جائیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا یہاں پر اس کیورز میں یہ جو ہمارے چکن کے پارچے ہیں اس کو آپ نے لگا لینے گریل پین کو آن کر دیا ہے تاکہ اچھا سا گرم ہو جائے اور کیا کرنا ہے آپ نے جیسے ہم پیروتے ہیں نا کوئی بھی چیز سیتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس کو پیرونا ہے اور لمبی لمبی اگر آپ کی پاس سٹرپس ہیں یا نہیں ہے لمبی چھوٹی ہیں دو سے تین اس پر ایٹ کر دیجئے اور بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس پر لگاتے جانا ہے بونلس چکن ہے بہت کم ککنگ ٹائم ہوتا ہے اس کا اور پھر اگر اس طریقے سے پارچوں میں کٹی ہوئی ہو اور جلدی کک ہو جاتی ہے تو بس ہم نے اس کو میڈیم لو فلیم پر رکھنا ہے اور جیسے اس کے اوپر کلر آئے گا ہم اس کو اتارتے جائیں گے یعنی کہ کلر آتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کک بھی ہوتی جاری ہے ایک اور میں اس پر لگا لیتی ہوں پیس اور پھر ہم نے جو تیار کر کے رکھنی ہے اس کو ہم رکھیں گے کک ہونے کے لیے اور اچھی سی زبردستی تیار کریں گے کسی بھی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں اور کیونکہ یہ ڈرائی آئٹم ہوتا ہے تو پھر آج کل تو ویسے مجھے تو دال چاول بہت پسند ہے گرمیوں میں تو میرا بس نہیں چلتا کہ میں روز دال چاول بناوں لیکن گھر والوں کی پسند کا خیال رکھنا پڑتا ہے بہت اچھے لگتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں چلیں تھوڑا گرل پین ہمارا گرم بھی ہونا شروع ہو گیا ہے اس پر میں ایٹ کرتی ہوں آئل اور جو اس کیورز ہمارے ہو گئے ہیں نا وہ میں اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں تاکہ ان کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے چلیں جی کیونکہ بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ ہم نہیں کریں گے جتنی جگہ ہوگی اتنے رکھیں اچھا میں اس سری سے اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ اس کے اوپر مارکس جو ہیں وہ اچھے سے آجیں جتنی جگہ ہو آپ کے پین میں پس اتنی ہی اس کیورز آپ نے رکھنے ہیں ایک ساتھ بہت زیادہ مت رکھئے گا میرے پاس کیونکہ یہاں پر جگہ ہے تو جو میں نے تیار کر لیے ہیں وہ اٹھ کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی اور اور چکن کا پیس ایٹ کر کے میں اس کو بھی پکنے کے لیے رکھ دیتے ہوں اس کے بعد ہم آ جائیں گے اپنے پراتھوں کی طرف اور کچھ اور میں تیار کر لیتا ہوں تاکہ جیسے یہ ہو جائیں اس کو ہم ٹرن کریں گے اور کچھ اور اس کیورز جہاں وہ ہم تیار کر لیں گے بنا لیں گے چکن کی بہاری کباب مسالہ کے ساتھ ہم تیار کر رہے ہیں چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے آپ کے سامنے تمام چیزیں ہو چکی ہیں چکن پک رہی ہے چلدی سے بریک لے کر واپس آئیے پر پراتھا بناتے ہیں stay tuned دیکھتے رہی ہیں yes sir welcome back دیکھتے رہے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور ہمارا سیٹ دھوان دھوان سا محول ہو چکا ہے کیونکہ ہم آج بنانے جا رہے ہیں بہاری کباب شان کے مسالے سے کچھ ہم نے گرل پین میں تیار کیے اور ان تمام لوگوں کے لئے جن کے پاس گرل پین نہیں ہے تو آپ فرائنگ پین میں بھی بنا سکتے ہیں اور کچھ میں نے اب میں تیار کرنے جا رہی ہوں فرائنگ پین میں اچھا یہ والا میں نے بریک میں بیل لیا تھا تو آپ کے سامنے سیک لیتے ہیں لیکن ایک پراتھا میں نے رکھا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے ہی سیکیں گے اور بیلیں گے بھی تو چلیں یہ اچھا سا ہوگی اچھا جب بھی ہم دباتے ہیں نا پراتھے کو تو پھر وہ پھول جاتا ہے تو جب بھی آپ پراتھا بنائیں شروع میں آنچ کو تیز رکھیں اور جب پراتھا ہلکا سا کچھا پکا ہو جائے پھر آپ نے آنچ کو کر دینا ہے سلو تو چلیں ایک پیڑا میرے پاس رہ گیا ہے اس کو اچھا سا بیل لیتے ہیں مجھے تو ویسے پراتھے ہلکے سے موٹے اچھے لگتے ہیں لیکن آپ کی پسند پر باریک پراتھا بنانا چاہتے ہیں باریک تیار کر لیجئے اور اگر ہلکا سا موٹا بنانا چاہتے ہیں تو موٹا بنائیں اچھا جو بھی خواتین بہت زیادہ زور لگا کے پراتھے تیار کرتی ہیں ان کے بھی لچھے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ہم بہت ایکسٹرا زور لگا کے جو ہم بیلتے ہیں تو بہت ہی لائٹ ہاتھوں کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بیلنا ہے تاکہ جو آپ نے ایک محنت کی ہے اس کے لچھے بنانے کے لئے تو وہ ویسے ہی رہیں اور جب آپ دبا دبا کے اس کو سیکھیں گی تو پھر اسی وقت ہی وہ اچھا سا پھول بھی جائے گا اور لچھے دار سا بھی تیار ہوگا اچھا یہ جو پراتھا مڑ مڑ کر واپس آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر آپ اسے اور سیٹ ہونے کے لئے رکھیں گی تو پھر یہ آپ کو بیلنے میں بھی پرابلم نہیں کرے گا لیکن چلیں پھر بھی ہم نے کچھ پانچ منٹ تو دے دیں اور گرمیوں میں ویسے بھی ڈو بہت اچھی سی سی سیٹ ہو جاتی ہے تو اب میں نے جو ہمارا توا ہے اس کی آنچ کو بھی میں نے سلو کر دیا ہے جب ہم توا پے پراتھا ڈالیں گے تو پھر میں اس کو تیز کر دوں گی بہت اچھے جاتے ہیں بہاری کباب پراتھوں کے ساتھ مزیدار سی آپ کی فیورٹ چٹنی ہو سکتی ہے اور ساتھ میں اگر دال چاول ہوں تو کیا ہی بات ہے تو چلے تھوڑا سا ہم نے یہ ایٹ کیا اس پر پراتھا اور اب میں آنچ کو بھی تیز کر دیتی ہوں ساتھ ہی ساتھ جو کچھ تھوڑے سی سکیورز رہ گئے ہیں تو کیوں نہ ان کو بھی تیار کر لیا جائے ایٹ کر دیتی ہوں میں آئل کیسے پتہ چلے گا پک گئے ہیں بون لیس ہے میڈیم لو فلیم پر پکائیں اور جیسے ہی اس پر کلر آ جائے تو آپ کی یہ سٹک پک چکی ہیں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا جلدی سے بن جاتی ہے چکٹ چلے یہ ایٹ کر دیتے ہیں گرم بھی ہونا شروع ہو جائے گا چلے یہ تین رہ گئی تھی تو ہم نے تین بھی بنا لی آپ ان کو فریز بھی کر سکتے بلکل اسی طریقے سے آپ مسالہ لگائیں اس کیورز میں لگائیں اور اس کے بعد آپ اس کو فریز کر لیں جب کبھی خاص اوپئر ورکنگ وومن ہے جلدی سے کچھ تیار کرنا ہے بنانا ہے یا مہمان آگئے ہیں تو آپ کباب نکالیں اور اس کو فرائے کر لیں چلے اب میں نے اس کی آنچ کو سلو کر دیا ہے تھوڑا سائٹ کرتے ہیں آئل اور ہلکا سائدوں سے دباتے جائیں گے تو پراتھا ہمارا کھولنا بھی شروع ہو جائے گا چلے بریک پر آتے ہیں بریک سے جب میں واپس آؤں گی دونوں ریسپیز کو ڈش آؤٹ کریں گے کباب بن چکے ہیں پراتھے بن چکے ہیں پھورے سے رہے گئے وہ تیار ہو رہے ہیں تو جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے پھر ریسپی کارڈز بھی چلیں گے آپ نے کہیں بھی نہیں جانا ہے stay tuned دیکھتے رہیے yes sir موسیقی 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 اور ایکسرا اس کو ٹائم دیں اور اپنے فوڈ کو اچھے سے سرف کریں تو میں اس کو یہاں رکھ دیتے ہوں تاکہ ہمارا کیمرہ آپ کو بہت اچھے سے دکھا سکے اس پلیٹر کو کلین بھی کر لیتے ہیں کچھ سلات کچھ چٹنی اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کر دیجئے اور گرمیاں ہیں میں تو بار بار آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ سلات کے نام پر چاہے صرف پیاز آپ لے لیجئے لیمن اس پر ڈال دیجئے لیکن استعمال ضرور کریں اور ایک یہ ہے ہمارے پاس سپلیٹر اس پر بھی سکیورز رکھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی پراتھے تیار ضرور کیجئے گا بنائیے گا اور شان کے مسالے میں آپ لوگ بنائیں گے تو پھر آپ کی کچھن میں بھی ایسی ہی زبردست سی خوشبویں ہوں گے ریسپی کارڈز ہماری سکرین پر چل رہے ہیں کوئی بھی چیز آپ سے میس ہو گئی ہو آپ نے اس کو نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے اور ریپیٹ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر آپ ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ سے میس ہو گئی ہو دیکھنے سے رہ گئی ہو تو آپ نے یوٹیوب پر بھی اس کو دیکھ لینا ہے یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ جناب چیزیں رہ گئیں آپ نے نہیں دیکھیں بہت سارے اب تو آپشنز ہیں سوشل میڈیا پر آپ بہت ایزیلی شو کو دیکھ سکتے ہیں تو چلے پراتھوں کی کٹنگ کر لیتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز بھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی ضرور آپ لوگ بنائیں گے ٹرائے کریں گے میں تھوڑا سا ایک جو ٹاماٹر ہے وہ بھی ایٹ کر دیتی ہوں تاکہ ہمارے پلیٹر پر اچھا سا خوبصورت سا کلر آ جائے گرین چٹنی ہے کیچپ ہے ایملی کی چٹنی اس کے ساتھ بہت اچھی جائے گی وہ آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو آپ نے تیار ضرور کرنا ہے بنانا ہے بیف کے ساتھ بنائیں تو آپ نے اس کو کچھا پپیتہ لگانا ہے اور کچھا پپیتہ لگانے کے بعد کم سے کم میں کہوں گی اوور نائٹ چھوڑ دیجئے گا اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ کچھا پپیتہ اپنا کام بہت اچھے سے کر سکے گا اور آپ اگر پین میں بھی فرائے کریں گی تو پھر بیف آپ کا بہت اچھے سے گل جائے گا جو آپ کے گھر میں موجود ہے جو چیزیں بھی آپ ایٹ کرنا چاہیں صرف آپ اگر اس چیز کا دھیان دیں گی کہ پلیٹرز پہ جتنے زیادہ کلرز ہوں گے آپ کا پلیٹر اتنا اچھا لگے گا کچھ گرین کلر دے دیں کچھ ریٹ کلرز دے دیجئے سیلڈ اتنی اچھی آئی وی ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور میں ایک اور پلیٹ پہ رکھ دیتی ہوں پراتھا جو ہمارے ریمیلنگ پراتھے ہیں وہ رکھ دیتے ہیں چلیں جی یہ آگئے کیا بنانا بنوانا چاہتے ہیں اپنی فرمائشیں ضرور نوڈ ڈاؤن کر لیجئے گا اور میں سوچ رہی ہوں کل ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ اچھی سی مزیدار سی بریانی تیار کرتے ہیں تو بہرحال وقت بھی اب ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لی جائے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بے حد خیال مجھے اور میئے ٹیم کو دیجئے اجازت کے لئے 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 مجھے اور میرے لئے 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 لئے